ہیلو جی کیا حال چالیں ابھی یار میں جا رہا ہوں غامدی صاحب سے ملنے ملنا تو خیر ایک ویسے ہی ہے مطلب لیکچر جو بھی ہوگا وہ سننے تو سوچ رہا تھا ایک آدھ دفعہ ذرہ دیکھ لوں باقی سٹوری انشاءاللہ آپ کو رستے میں بتائیں گے کیا ہے کیسے ہے اور کیوں ہے بڑی لمبی ڈرائیو ہے بھائی چار ساڑھے چار چار گھنٹے تو ہو چکے ہیں ابھی بھی پندرہ ایک میں دور لگیں گے پہنچنے میں تو اب کچھ قریب پہنچ گے ہوں ایسے تھوڑا جوہر جلدی نکلنا چاہیے تھا باقی انشاءاللہ ایکسپیرینس تھوڑا تھا پہنچ کے بتاؤں گا ابھی تو بس جسٹ ایک اپ ڈیٹ تھی یہ ہے جی غامدی صاحب کا سینٹر جہاں پہ یہ پیٹھتے ہیں تو میں پہنچ چکا ہوں دیکھتے ہیں جی کیسا رہتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے ہنجے میں پہنچ گیا ہوں اور لکس لائکا یہ کہے تو کلینک ہے اچھا نہیں سعید میں سمجھ گیا ہوں یہ کہا ہے اندر جا کے بتاتا ہوں دکھاتا ہوں تو جی لکھاؤں گا کدر 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 اچھا یہ ہے غامدی صاحب کا سینٹر تو تھرٹی تو بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی یہ میں پہنچ چکا ہوں ابھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے بعد ایسے تماماتے پیار کر لیے اچھے شرپ لائے جانے والے ہیں اور وہی شخصیات جو ہمیشہ سے انسان کے لیے فتنہ بند کی رہی ہے وہاں کے لیے بھی بند چکی تھے تماماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی منکل تھے یا اس کائنات کا خالق سو ہم دن غامل صاحب پہ ہو گیا لیکچر اور اس کے بعد سوال بھی ہو گیا گپ شپ بھی ہو گیا یہ تصویر بھی کچھوال سارے کام ہو گئی اب میں بتاؤں گا اپنا ایکسپیرینس میرا ایکسپیرینس کیا ساتھا تو پتاتا ہوں ایکسپیرینس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ سٹیپس کیا کیا تھے سٹیپس یہ تھے کہ پہلے میں پہنچا تقریبا ڈھائی سو مائلز کا راستہ ہے کلومیٹرز میں کر لیں تو چار سو کلومیٹر میں پہنچا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے تھوڑا جلدی پہنچنا چاہیے کیونکہ یہ نہ ہو کہ مجھے ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو لیکن اللہ کی شکر زرہ بھی ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہوا میں نے گاڑی اپنی پارک کی اوپر گیا ہوں دیکھا سامنے لکھا ہوا تھا اور تیریک جا کے اس لیپ میں جا کے لیپ کہہ رہا ہوں اس ہال میں جا کے بیٹھ گیا ہوں وہاں پہ میں دو منٹ لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ ان کا لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا لیکچر جب سٹارٹ ہو چکا تھا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا تقریبا پہلے پونے گھنٹے کے قریب ان کا قرآنیک لیکچر ہوا پھر ہو گئی در سے قرآن چل رہا تھا اس کے بعد انہوں نے پاندرہ منٹ کی دس منٹ کی بریک دی بریک میں جس نے جو پانی پینا ہے وٹسوئیور جو کرنا ہے کر لے اور اس کے بعد سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو کہ حسن بھائی جو ہے غامدی صاحب کے ساتھ جو ہوتے ہیں شاید غالباً وہ ان کے داماد ہے میرا خیال ہے پھر وہ ہوا ایک 20-25 منٹ کا ان کا سوال و جواب کا سیشن تھا جو کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے ایک دوسرا کمرہ کمرہ کہہ لیں ڈرائنگ روم تو وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں کیا تھا وہاں یہ تھا کہ غامدی صاحب بیٹھ گئے اور جتنے بھی لوگ آئے تھے زیادہ لوگ نہیں ہوتے پندرہ بیس پچیس تیس اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے وہ لوگ تھے گپ شپ شروع ہی غامدی صاحب نے ذرا لائٹر نوٹ پہ کچھ باتیں گئی کچھ سوال میں نے بھی کیے کچھ لوگوں نے بھی کیے بڑا اچھا لگا تو بڑے وہ جولی سے مطلب وہ ایک انسان ہے تو بہت اچھا لگا ایک بڑی پوزیٹیو وائب آئی جب تک وہ قرآنک لیکچر چل رہا تھا اور سوال اور جواب جو حسن بھائی اٹسیلف خود کر رہے تھے تب تک وہ فرینڈلی فیلنگ نہیں آ رہی تھی لیکن ابھی بعد میں جب ملے تو انہوں نے خود بھی مطلب بات بغیرہ کی تو بڑا اچھا لگا ایک فرینڈلی فیلنگ آئی تو بس یہ بات ہے یہ تھا میرا experience میں نے کیا سوال پوچھا تھا میں کوش کروں گا میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اسی میں لگا دوں اگر وہ صحیح ہوا اور yes this was it اور یہ جگہ ہے اس جگہ پہ ہوتے ہیں حامدی صاحب اور حمزہ علی عباسی صاحب بھی سنائے کے آئے وے تھے پچھلے ہفتے میں ادھر ہی تو وہ کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا امریکات جاتے رہتے ہیں زیادہ رہتے ہی دھر ہیں حمزہ علی عباسی صاحب موویز تو اس طرح شاید اب نہیں کر رہے ڈراماز وغیرے لیکن بس یہ experience تھا تو it was a good experience دیکھو دوبارہ کب چکر لگتا ہے لیکن میری سوچ یہ تھی کہ آنا ہے ایک دفعہ ضرور آنا ہے لائیو غمدی صاحب کو دیکھنا ہے کیونکہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کے بعد میرا دل کیا کہ I should meet him so here I am اچھا لگا اللہ حافظ